نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید بدر سعید ناظرین بجلی کے بلوں نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا ہے اسی سلسلے میں ہم نے نئی بات اخبار کا ایک سروے کیا اور اس میں علماء کرام سے ان کی رائے مانگی علماء کرام سے ہم نے سوال یہ کیا کہ بجلی کے بلوں پر چالیس سے پچاس فیصد جو ٹکس لیا جا رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ لائن لائسز کے نام پر جو ٹکس لیا جا رہا ہے کیا یہ جائز ہے یعنی کہ ایک شخص جو میرے علاقے میں بجلی چوڑی کر رہا ہے اس کا اخراجات میں ادا کر رہا ہوں اور میرے جیسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو بقائدگی کے ساتھ اپنا بل ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں علامہ راغب نائیمی صاحب سے ہماری بات ہوئی جو چیرمن محتدہ علمہ بورڈ پنجاب ہیں اور اس کے علاوہ جامعہ نائیمیہ کے لازم عالی بھی ہیں راغب نائیمی صاحب کے مطابق چالیس سے پچاس فیصد ٹکس غیر شرعی ہے اور حکومت کو یہ ختم کرنا چاہیے اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کومپنیاں یا کسی شخص سے لائن لازز کے نام پر ٹکس لیتی ہیں یعنی کہ وہی بات کہ ایک شخص نے اگر بالعدار نہیں کیا یا ایک شخص نے بجلی چوری کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اور وجہ سے بھی لائن لازز ہوتا ہے تو اس کا اخراجات صارف پر نہیں ڈالی جا سکتے اور یہ طریقہ غیر شرعی ہے غیر شرعی کے بارے میں اس پہ بارے میں میرا خیال ہے کہ مزید رہنمائی ہماری علماء اکرام کو کریں گے اور ان کو اس پہ کوئی فتوہ دینا چاہیے کہ یہ غیر شرعی کی اپیت کیا ہے یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے بہرحال یہی سوال ہم نے حافظ ابتسام الہی زہیر سے کیا جو چیئرمن قرآن و سنہ پاکستان کے عہدے پر پائز ہیں علامہ ابتسام الہی زہیر نے بھی یہی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ چالیس سے پچاس فیصد بجلی کے بلوں پر لیا جانے والا ٹیکس غیر شریح ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا حکومت کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا ہم نے چیئرمن تنظیم اتحاد امت پاکستان زیاء الحق نقشبندی سے بھی یہی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری ملازمین کو اس حالات میں جو عذافی مرات اور غیر ضروری سہولیات دی جاتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ لائن لاسز کے نام پر اگر بجلی چور کو سہولت دی جاتی ہے اور اس کا بالعام شہری کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور وابٹا کی نلائکی ہے وابٹا کو بجلی چور پکڑنا چاہیے نہ کہ اس کو سہولت دے دنی چاہیے کہ اس کے اخراجات کسی اور شخص پر ڈالے جائیں ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی وابٹا ملازم اپنے علاقے میں بجلی چوری کو نہیں پکڑ سکتا تو اس کو ملازمت سے پارک کر دیا جائے ہم نے علماء کرام سے یہ بھی پوچھا کہ اگر کوئی شخص کنڈا ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے بجلی چوری کرتا ہے اور اس بجلی سے وہ موٹر چلا کر غزل کرتا ہے یا کپرے استری کرتا ہے اور نماز ادا کرنے چلے جاتا ہے تو کیا اس کی عبادت اور نمازوں کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے دیا الحق نشوندی صاحب نے یہ کہا کہ اس کی نماز کسی صورت قبول نہیں ہوگی جبکہ علامہ راغب نعیمی کا یہ کہنا تھا کہ نماز وہ ادا کر سکتا ہے اس کی قبولیت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ اللہ نے اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا نئی بات کہ پروگرام نیوز نائٹ میں علامہ محمد حسین اکبر نے تو یہ بھی کہا کہ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بجلی چوری کرو بجلی چوری کرنا حلال ہے ان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے ناظرین بات صرف یہاں تک نہیں رہی نامور عالم دین عبدالرعو فروکی صاحب جو جمعیت علمہ اسلام کے کئی سال عہدے دار رہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ تک لکھ دیا کہ اگر میں مفتی عاظم ہوتا تو میں فتوہ دیتا کہ جس شخص کی آمدن ساٹھ ہزار روپے مہانہ ہے اس کے لئے بجلی چوری حلال ہے اور جائز ہے ناظرین یہ صورتحال ہے اب اس کے اوپر علمہ کرام کو مزید رہنمائی کرنی ہوگی کہ غیر شرعی میں حلال اور حرام کی کیا کیافیت ہے بجلی کے بلوں پر دیا جانے والا یہ ٹیکس جو ہم ادا کرتے ہیں یہ حرام ہے یا صرف غیر شرعی ہے تو اگر بجلی کے بلوں میں ٹیکس حرام ہے اور خاص طور پر لائن لاسز کا بوجھ حرام ہے اور ادارے غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو کیا اس کو ادا کرنا بھی حلال ہے اور جائز ہے یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی پتوہ ہوگا علمہ کرام کو اس مشکل حالات میں ہم سب کی رہنمائی کرنی ہوگی اس پہ بقاعدہ پتوہ ہونا چاہیے تاکہ یہ باملہ حل ہو سکے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری اسلامی عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو پیسے لیے جائیں ان کی شرعی حیثیت مقرر ہو اور ہم ہمارے حلال کی کمائی حلال کاموں میں استعمال کی جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ